اسلام علیکم فرنس ایم اسمون ہے جو آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ پٹی سیل کے انٹرنیٹ کی جو اپلوڈ سپیڈ ہے اس کو ڈبل کیسے کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ یہی جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو یہ اپلوڈ جو سپیڈ ہے اس کو ڈبل کرنے کے لیے آپ کو کسی قسم کے پیسے ہرجنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل فری ہے اور اس کا طریقہ کر آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں اور کتنا آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں یہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر جاننے کو مل جائے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپلوڈ سپیڈ کو ڈبل کر سکتے ہیں اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ ہے این ایکزم این ایکزم کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈھٹیل سے بتا دیتا ہوں یہ پٹی سیل کی طرف سے ایک فیچر ہے یعنی یہ آپ کو ایک ایسا سسٹم ایسا پیکج پروائیڈ کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو جو نارمل اپلوڈ سپیڈ ملتی ہے اس کو ڈبل کر دیا جاتا ہے تقریبا تو اس کے اندر کچھ شرائط ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ پیکج ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا جو کنیکشن ہے یہ 6Mbps یا اس سے زیادہ کا ہونا چاہیے اگر آپ کا کنیکشن 6Mbps سے کم ہے اگر آپ کا کنیکشن 4Mbps ہے تو پھر بھی آپ یہ آفر ایکٹیویٹ نہیں کروا سکتے پیکج ایکٹیویٹ نہیں کروا سکتے اگر آپ 6Mbps سے اباب پیکج یوز کر رہے ہیں یا 6Mbps کا کنیکشن ہے تو پھر آپ اس آفر کو ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے اندر ہوتا کیا اس کے اندر جو آپ کو اپلوڈ سپیڈ پروائیڈ کی جاتی ہے وہ ہے 1.3Mbps سے لے کر 2.2Mbps جو نارمل ہمیں سپیڈ مل رہی ہوتی ہے اپلوڈ سپیڈ وہ تقریبا 1Mbps ہوتی ہے اگر ہم 8Mbps کا کنیکشن یوز کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں ایک Mbps کی جو اپلوڈ سپیڈ مل رہی ہوتی ہے لیکن این ایکس ایم کی جو سیٹنگ ہوتی ہے اس کو ایکٹیویٹ کروانے کے بعد ہماری سپیڈ جو ہوتی ہے دو گناہ ہو جاتی ہے ایک Mbps سے بڑھ کر تقریبا 2 شریعہ 2Mbps تقریبا ہماری اپلوڈ سپیڈ چلی جاتی ہے اپلوڈ سپیڈ کو فائدہ کیا ہوتا ہے اپلوڈ سپیڈ کے آپ کو بہت سارے فائدے مل جاتے ہیں آپ کی جو ویڈیوز کے اپلوڈنگ سپیڈ بڑھ جاتی ہے اگر آپ فوٹوز وغیرہ شیئر کرتے ہیں فیس بک کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر تو بہت آسانی سے آپ کی جو تصاویر ہے اپلوڈ ہو جاتی ہیں ایسی طرح اگر آپ ویڈیو کامفرنسنگ وغیرہ کرتے ہیں یا ویڈیو کال کرتے ہیں اس کے اندر آپ کی جو کوالٹی آف ایمیجز ہیں کوالٹی آف ویڈیو ہے وہ بہت اچھی جاتی ہے تو یہ سیٹنگ ایکٹیویٹ کرنے کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے پیٹی سیل ہیلپ لائن کے اوپر کال کرنی ہے جب آپ پیٹی سیل ہیلپ لائن کے اوپر کال کریں گے آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ کی جو ان ایکزیم کی سیٹنگ ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے وہ آپ کی ان ایکزیم کی سیٹنگ کو ایکٹیویٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنے راؤٹر کے اوپر کچھ سیٹنگ کرنی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے پہلے سب سے پہلا کام آپ نے وان ٹو وان ایٹ کے اوپر کال کرنی ہے ان کو آپ نے بولنا ہے کہ آپ کا جو کنیکشن ہے اس کے اوپر ان ایکزیم کی سیٹنگ ایکٹیویٹ کر دی جائے تو وہ جسٹ آپ کی سیٹنگ ایکٹیویٹ کر دیں گے چند ہی گھنٹوں کے اندر آپ کی جو سیٹنگ ہے وہاں سے بیک اینڈ سے آپ کی سیٹنگ ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور آپ نے اپنے موڈم کے اپر ایک سیٹنگ کر لی رہی ہے جس سے آپ کی سپیڈ ڈبل ہو جائے گی آپ نے اپنے موڈم کو اپن کرنا ہے آپ کو موڈم کی جو اڈریس ہوتا ہے اس کی بیک سائٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے میرے موڈم کا جو اڈریس ہے وہ 192.168.1.1 ہے میں نے جسٹ اس کو اپن کیا ہے اس کا جو یوزر نیم ہوتا ہے ایڈمن ہوتا ہے اور پاسپرڈ اس کی بیک سائٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو آپ نے جسٹ اس کو لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ نے سیٹنگ میں آ جانا ہے اور سیٹنگ کے اندر یہاں پر ایڈوانس سیٹ اپ کے اندر آپ نے آنا ہے ایڈوانس سیٹ اپ کے اندر یہاں پر ڈی ایس ایل کا اپشن آپ کو مل جاتا ہے ڈی ایس ایل کے اندر یہاں پر اوپر جتنے بھی اپشنز ہیں یہ چیکٹ ہوتے ہیں پہلے لیکن آپ نے ان کو انچیک کرنا ہے اور نیچے لاؤسٹ ٹو اپشنز جو ہیں اے ڈی ایس ایل ٹو پلس اور ان ایکزم جو ہے اس کو انیبل کرنا ہے یہ دو اپشنز آپ نے انیبل کرنے ہیں یہاں پر اور باقی جتنی بھی سیٹنگ ہے اس کو سیم ایسے ہی آپ نے رہنے دینا ہے اور آپ نے جسٹ اس کو سیو کرنا ہے اور اپلائی کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو سیو اپلائی کریں گے اس کے بعد آپ کی جو سپیڈ ہوگی آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈبل ہو چکی ہوگی اب اس کے اندر ہوتا کہ میں آپ کو یہاں پر اپنی جو اپلوڈ سپیڈ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ کتنی یہاں پر ہمیں پروائیڈ کی جارہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر مجھے جو اپلوڈ سپیڈ مل رہی ہے وہ 2120 ہے یعنی تقریباً 2Mbps کے قریب یہ مجھے یہاں پر اپلوڈ سپیڈ مل رہی ہے اور جو ڈاؤن سٹریم ہے وہ 8185 ہے 8Mbps کا یہ کنیکشن ہے اس کے اوپر مجھے 2Mbps کی جو اپلوڈ سپیڈ یہاں پر مل رہی ہے اب یہاں پر ہوتا کیا ہے جب آپ کی اپلوڈ سپیڈ کو ڈبل کیا جاتا ہے پہلے یہاں پر اپلوڈ سپیڈ تقریباً یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1Mbps تھی اور جو ڈاؤن سٹریم تھی یہ تقریباً 9292 کے قریب تھی کلو بٹس کے اندر جیسے میں نے ایکزیم کی زیٹنگ اپنی ایکٹیویٹ کروائی اس کے بعد اپلوڈ جو سپیڈ ہو گئی وہ 2Mbps کے قریب ہوگی اور جو ڈاؤن سٹریم تھی یہ تقریباً 8185 آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے یہاں پر یعنی جتنی آپ کی سپیڈ اپلوڈ بڑھے گی یہاں سے اتنی آپ کی ڈاؤن سٹریم وہاں سے کم ہوگی تو اپلوڈ سپیڈ جو ہے یہاں پر مناسب ہے اب تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ ایک چوتھائی اس کے بنتی ہے جو ریشو ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر ہم کمپیر کریں اس کی پہلی سپیڈ کو جو کہ ایک بٹاٹ بنتی ہے جو کہ بہت کم ہے پیٹسیل کو چاہیے کہ یہاں پر جتنی ڈاؤن لوڈ سپیڈ پروائیڈ کی جاتی ہے اتنی ہی اپلوڈ سپیڈ پروائیڈ کی جائے تاکہ جتنی بھی آج کل جو سٹریمنگ ہے لائیو گیمنگ ہے گیمنگ ہم کرتے ہیں اس کو سٹریمنگ کرنی ہوتی ہے لائیو سٹریمنگ اس کے اندر اس کے اپلوڈ سپیڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے نیکزم کی سیٹنگ بہت اچھی سیٹنگ ہے اس کے اندر آپ کو کسی قسم کے ایکسرا چارجز پر نہیں کرنے پڑتے اور اس کے اوپر جو میکسیمم سپیڈ تیوریٹیکل سپیڈ آپ کہہ سکتے ہیں وہ 3.3 ایم بی پی ایس ہے ایکچویل میں جو ہمیں گراؤنڈ ریالیٹیز کے اوپر جو ہمیں دکھائی دیتی ہے ہاں پر 2.2 تک میکسیمم دکھائی دیتی ہے تو دوستو یہی طریقہ ہے جس کے دری آپ اپنی اپلوڈ سپیڈ کو ڈبل کر سکتے ہو پھر سیل مکال کیجئے فوراں جس آپ اپنی ان ایکزم کی سیٹنگ ایکٹیویٹ کروائیے اور اپنے راوٹر کے اندر جا کر سیٹنگ کو ایکٹیویٹ کیجئے اور اپنی جو اپلوڈ سپیڈ ہے اس کو ڈبل انجوائے کیجئے تو دوستو یہی تھی آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے ہو سکے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تھانکس پروانچنگ اللہ حافظ